بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فلیج منڈی میں کُش عاملیت کیا تھا دوستو یہاں پر میں موجود ہوں آج منڈی سے تقریباً منڈی سے تقریباً ایک کلومیٹر سے پہلے یہ کلوں کے حساب سے جانور یہاں پر سیل کرتے ہیں اور جانور ما شاء اللہ ان کے پاس خوبصورت بھی ہیں چوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں تو ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے جانور کیا کلوں کے حساب سے ہیں ٹھیک ہے تو پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں کیتل کے حوالے سے جو یعنی بڑے جانور تھے تو ان کے بھی میں نے ریٹ شیئر کیے تھے اس نے ساڑھے پانچ سو شاید بتایا تھا اور چاند نکلنے پر چھے سو روپے بتایا تھے اور یہاں پہ ماشاء اللہ کھوکس بکرے اس کے پاس موجود ہیں تو ان سے بات بھی کرتے ہیں اصد پوریشی نام ہے شاید ان کا تو بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے اور جانور یہاں پہ کلو کے حساب سے لوگ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک جانور پہنچا ہوا ہے اور کلو کے حساب سے جانور لے کے جا رہے ہیں اچھا یہ وزن کر رہے ہیں اس بکرے کا اور ماشاء اللہ چوالیس کلو میں نے ان کو بتایا تھا بھائی کو اور یہ تقریباً اٹھالیس کلو پچاس کیونکہ ہے تقریب پچاس کے قریب ہے ٹھیک ہے پانی اور پیے گا ہو جائے گا نشاء اللہ پچاس بڑا سا ونڈا ونڈا اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے اس دور سے بات بھی کرتے ہیں تو بھائی کلو کی حساب سے سیل کر رہے ہیں وہ بکرہ ایک وزن کر کے انہیں دگایا بھی دیا تو تقریباً یہ میرے کہہ سے بائیس کلو کی قریب اس میں سے گوش نکلے گا اندازاً میرے اٹھائیس کلو ٹھیک ہے بھائی کہہ رہے ہیں اٹھائیس کلو ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ان سے یہ ایک چھوٹا لے کے آئے ہیں تاکہ کتنا وزن ہے اس کا تیس کلو چلو ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں تیس کلو داندو میں دو ہے سارے داندو میں دو ہے اس کا وزن کر کے دیکھ لیتے ہیں کتنا ہوگا یہ وزن کر لیں آجے گوشت کتنا نکلے گا بابا اس میں سے چلو دیکھ لیتے ہیں یہ تقریباً چو بیس کلو آجا انتیس کلو ٹھیک ہے انتیس کلو اس ک Train چلو ہیں کتنا کلو انتیس کلو کے قریب آگیا کیونکہ وہ توریسا مومنٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے انتیس کلو ٹھیک ہے تیس کلو کے قریب ہی ہے وہ سے بھگرائیس کلو اس کے ویسے کیا کیمت کیا اس کے 32000 روپے آپ نے بتائیں اچھا یہ 32000 روپے کا بکرا ہے ٹھیک ہے کلوں کے ساتھ ٹھیک ہے 32000 روپے کا بکرا ہے اور ماشاءاللہ آیا کسی بکرا لگ رہا ہے میرے کو ٹھیک ہے تو یہ اسی ساتھ سے بزن کے ساتھ سے دوست انشاءال کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں ان سے یہ دوست موجود ہیں ہمارے ساتھ اسد بھائی اسلام علیکم اسد بھائی کیا حال ہے آپ کے ماشاءاللہ کتنے بکریں ہیں اور کیا کلوں ہے آپ کے پاس اچھا تو ابھی ایک بکرا میں نے وزن کیا یہاں پہ اس کا وزن تیس کلوں کے حساب سے تیس کلوں بکرا ہوگا تقریبا تاگریبا 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 32000 روپے کا بکرا تو عام مارکر میں یہی بکرا کتنے ہے گا ہے جس حساب سے منڈی چل لئے ٹھیک ہے تو اسد بھائی اپنا پونٹیکٹ نمبر بھی شیئر کریں اور ساڑھے بارہ سو روپے آپ بلا رہے ہیں تو اس میں کمی بیشی تھوڑی سی ہو جائے گی لچک ہو جائے گی ساڑھے بارہ مجھ سے زیادہ لیں گے تو ہو جائے گی زیادہ سے مطلب کیا آپ دو بکرے لے جائیں گے دو بکرے لینے پہ بارہ سو روپے دو بکرے لینے پہ بارہ سو روپے کر دیں گے ٹھیک ہے تو عصد بھائی اپنا کونٹیکٹ نمبر بتا دیں اور یہ اچھے یہ کونٹیکٹ نمبر ہے ٹھیک ہے میں ان کا بورڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے قریشی گورڈ فارم کے نام سے ہے اور ان کے پاس ابھی ساڑھے بارہ سو روپے اگر ایک جانور لے جائیں گے یہاں سے تو ساڑھے بارہ سو روپے کا اور اگر دو جانور لے جائیں گے تو بارہ سو روپے کلو کے حساب سے یہاں پہ آپ کو اس جگہ سے کلو کے حساب سے منڈی میں یعنی منڈی سے پہلے آپ کو یہ جانور ملیں گے تو نمبر ان کا ہے 03480217503 ٹھیک ہے ایک نمبر یہ ہے دوسرا یہ شاید جوم کا نمبر ہے 03128677378 ٹھیک ہے تو یہ حساب بھائیت ہے اور ان کے پاس یہ سارے جانور موجود ہیں کلو کے حساب سے جانور یہاں پہ فلوپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو تک لئے مجھے دیں اجازت اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ